اکثر لوگ کے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے پنجاب کی گاڑی ٹرانسفر کروانی ہے وہ کیسے ہوگی ہمیں ایکسائز کے دفتر جانا پڑے گا لائنوں میں لگنا پڑے گا اور جو ہے ایک سپیڈ منی دینی پڑے گی اسے کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پنجاب گورنمن نے پنجاب ایپے کے نام سے ایک اپ جو ہے انٹروڈیوز کرائی ہے سو لیٹسے میں آج بیرام صاحب سے ان کی گاڑی خرید رہا ہوں میں ایکسائز ان ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں گیا ٹرانسفر و موٹر ویکل میں جاؤں گا یہاں پہ جا کے گاڑی کا نمبر ڈالتے ہیں اور آپ چیک کر لیں گے کہ آپ جن صاحب سے لے رہے ہیں اس کیس میں بیرام علی صاحب مجھے گاڑی بیچ رہے ہیں اس کا مطلب ہے بیرام صاحب ہی اونر ہے اور ان کی گاڑی کا ٹوکن بھی تائیس تک پیڑ ہے سو ایوریتھنگ اس کلیر یہاں تک پ پھر میں جب پروسیڈ دباؤں گا تو وہ مجھ سے میرا ڈیٹا مانگے گا تو میں اپنے ڈیٹا اس میں فیل کر دیتا ہوں لاہور انڈیویجویل آفیس آپ کے جو بھی قریب پڑتا ہے جہاں پہ آپ نے جا کے انسپیکشن کرانی ہے وہ آپ کر لیں گے اور پھر آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈیٹیل سنیل صرف رازمانج اس نے آپ کے ڈی کارٹ سے فیچ کر لیں آپ ڈیٹیل کریں گے جی بلکل ٹھیک ہیں یہ ڈیٹیلز دن یو کلکلیٹ ٹرانسور فی یہ ٹرانسور فی کلکلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے جی یہ دوزار پہ ٹرانسور فی ہے پانچ سو تیس رو پہ ریسٹیشن کاٹ کیا ہے جنریٹ چلان میں نے دبا دیا جب میں نے جنریٹ چلان دبایا تو ایک پی ایس ای ڈی نمبر آ گیا جب یہ پی ایس ای ڈی نمبر کے اگنس میں پیمنٹ پے کر دیں گے تو پھر آپ کو ایک ریفرنس نمبر ملے گا وہ ریفرنس نمبر سیلر جو کہ بیرام صاحب ہے میں ان کو دوں گا وہ نادرہ کے کسی بھی ایس اولیس سینٹر سے جا کے وہ بائیومیٹرک کرا لیں گے اس ریفرنس نمبر کے اگنس اب بائر اسی جو ریفرنس نمبر کے اگنس جا کے جب بائیومیٹرک کرے گا تو یہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ایک سائز کے دفتر جا کے گاڑی کی فیزیکل انسپیکشن کرانی ہے اس ریفرنس کے اگنس اور پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کے گھر بیٹھے ہوئے وہ کارڈ آپ کے گھر پر � کون کون سے فارم جو ہے وہ لے کے ایک سائز کے دفتر جائیں اور پھر لمبی لائنوں میں لیں گے ایسا کچھ نہیں کرنا یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے صرف جو ایریسٹریشن ڈاکومنٹ سے آپ نے گاڑی کی ڈیٹیل نکالی آپ نے میچ کیا کہ جو سیلر آپ کو گاڑی بیچ رہی یہ وہی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیو پینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کریں بیل آئیکن پر ک کریں تاکہ آپ کو تمام آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹشن ملتا رہے